ایک سوال ہے جعوید بھائی کا گجرات سے یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ شاہ پیر اور یہ باوہ ورڈ جو ہے وہ کسی کوئی خاص ورڈ ہے ان کا کوئی میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی سید ہی اس ورڈ کو اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہے کوئی سید نہیں لگا یہ کوئی سید ہی لگا سکتا اور کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا اصل میں شاہ اور پیر جو ہے نا باوہ تو میں نے پہلی بار سنا ہو سکتا ہو آپ کے گجرات میں لیکن میرا علم میں صرف یہ پیر اور شاہ ہے تو یہ جو ورڈ ہے نا یعنی پیر تو وہی ہے کہ جو پیری مریدی کرتے ہو اور جو شاہ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے علاقے کے اعتبار سے نا وہاں پر جو شاہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ کن لوگوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یہاں ہندو پاک میں تو زیادہ تر ہوتا ہے نا وہ شاہ جو ہوتا ہے وہ سید ہی کو کہتے ہیں تو اس کا تعلق خاص سید کے ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ پہلے کے دور میں کچھ بڑے لوگوں کو جو دینی اعتبار سے بہت بڑے پیشوہ ہوتے ہوں گے یا پھر زمینی اعتبار سے بھی آپ سمجھ لیں اور وہاں ان کو بڑے ہونے کے اعتبار سے اگر شاہ کہا جاتا ہے یعنی آپ کے عرف میں آپ کے گجرات میں جہاں آپ رہتے ہیں کہ وہاں کسی بڑے زمیندار کو یا بڑے دینی پیشوہ کو شاہ کہتے ہوں یا وہاں عرف میں بڑے امام کو یا پیر حضرات کو شاہ کہتے ہوں تو وہاں ان لوگوں کے لئے شاہ کا استعمال جو نا چل جائے گا ورنہ عموما یہ ہے کہ انڈیا میں پاکستان میں جو شاہ لفظ ہوتا ہے وہ سید کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بہت سارے موقع پہ اپنے شاہ صاحب نام سنا بھی ہوگا شاہ صاحب تو وہ بھی اسی کو یعنی ایک طریقے سے شاہ جو ہے وہ مخفف ہے تو لگائے جاتا ہے یعنی یہ اصل میں تو کوئی کاسٹ نہیں ہے شاہ لیکن اگر کوئی شاہ یعنی سید نہیں ہے وہ اپنے نام کیا کہ شاہ لگائے لوگ اس کو بولیں گے تو بہت عطاق ممکن ہے کہ لوگوں کو جو نا دھوکہ پیدا ہوگا شاہ بولنے سے یہ سامنے والا جو نا وہ سید ہے تو ہمارے عرف میں جو ایک رواج بالکل عام ہے یعنی آپ جہاں بھی جائیں گے وہ اکثر آپ کو شاہ اگر سننے کو ملے گا تو وہاں آٹومیٹک جن لوگوں کے علم میں یہ چیز ہوتی ہے ان کی نولیج میں پہلے سے ہے تو وہ چیز وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو شاہ کہا جا رہا ہے شاہ ساپ کہا جا رہا ہے تو وہ شاہ کا مطلب سید ہی ہوگا تو اگر کوئی غیر سید اپنا آپ میں شاہ لگائی یا کہلوائے تو وہاں لوگوں کو اہل بیت ہونے کا دھوکہ ہو جائے گا تو پھر اس سے عام آدمی کو پریز کرنا چاہیے اور رہا بات پیر کا تو شاہ اور پیر یہ دونوں عام آدمی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے کہ اس سے لوگوں میں دھوکہ ہوگا ایک قسم سے جہاں پہ شاہ بلکل خاص سید کو کہا جاتا ہوگا تو وہاں ہی جھوٹ بھی ہو جائے گا اور جو اپنے دوسرا پوچھا ہے کہ پیر یہ عام آدمی اس میں کوئی یعنی کاسٹ کا لینا دینا نہیں ہے جو سید نہیں ہو اور اگر پیری مریدی کرتے اور ان کے نام کے آگے اگر پیر لگایا جاتا ہے یعنی جیسے کہ نام سے پہلے پیر لگا کے پھر ان کا نام لیا جاتا اور وہ اسی طرح مشہور ہیں تو وہ شخص جو ہے نا اپنے نام کے آگے پیر لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پیری مریدی نہیں بھی کرتا لیکن اس کو پیر نام کے آگے پہلے سے لگا ہوا ہے اور وہ اسی نام سے مشہور ہے تب تو ایک الگ چیز ہو جائے گی یعنی یہ سنگل کیس پھر ایسا ہوگا کہ جہاں پرمیشن ہوگی کہ وہ بندہ لگا سکتا ہے لیکن جہاں پیری مریدی وہ شخص نہیں کرتا اور اب اس نام سے مشہور بھی نہیں ہے ابھی اپنے نام کیا کہ پیر لگا لے اور پیری مریدی نہیں کرتا تو پھر یہ بھی ایک قسم سے جھوٹ ہوگا کہ لوگ اس کو نا وہ شیخ تصور کریں گے شاید یہ بھی اپنے سلسلے میں داخل کرتے ہوں گے تو اس لیے اور پیر کا تعلق کاسٹ سے نہیں ہے ہاں شاہ کا تعلق کاسٹ سے ہے کہ شاہ جو ہے وہ سید لوگ ہی لگاتے ہیں یہ ان کو کہا جاتا ہے لگاتے نہیں کہا جاتا ہے اور جو پیر ہے وہ پیری مریدی کرنے والے کو کہا جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا پیر نام کے ساتھ ان کو بولتے ہیں حالان کہ خود ہی ان کے ڈوکومنٹس میں لگے بھی نہیں ہوتے تو پیر خود لگا کر لوگ بولتے ہیں تو دونوں کا تعلق جو ہے انہوں کاسٹ کے ساتھ نہیں ہے اور عام آدمین کو استعمال نہ کرے اب رہا یہ باوہ تو اس کا میں نے سنا نہیں ہے یہ کیسے اعتبار سے ہے کیا ہے یہاں ہنڈیا میں شاید یہ نہیں چلتا ہوگا تو اس لئے اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا باقی غیر سید جو ہے وہ شاہ نہ لگائے اور جو پیری مرید نہیں کرتا وہ پیر نہ لگائے پتھر نے حسن رالے پرنوار بنایا